موسیقی 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 کیا پھر جی آئی ٹی کو ملائن کیا اور پھر آپ نواز شریف صاحب کی کوریز دیکھیں کہ جناب پوری ہیڈ لائن یہ آگئی کہ جناب تاریخ برقم ہو گئی ایک جنب وزیراعظم جس طرح سے وہاں پہ پیش ہوئے تمام جانی پرواہ کیے بغیر جان کے وہاں پر جو ہے وہ پہنچ گئے آپ کو اس طرح کی ہیڈ لائن سے آئیں گے اس طرح کا نیرٹیب دیں گے یہ تو تلال صاحب اور دانیال صاحب اور مریم مورنگزیب سے بھی زیادہ بہتر وہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں بیسٹ بندے ہیں صرف احمد صاحب جو اس پہ بات کر سکتے ہیں احمد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ صحافی یا کوئی خاص میڈیا گروپ حکومت کے کسی میڈیا سیل کے ہتھوں بک سکتا ہے یا اس کی سید انٹرلیش کر سکتا ہے چیکھیں چونکہ برای راست تو میرا تعلق اس میڈیا گروپ سے جس پہ میرا دوست الزام لگا رہا ہے میں اس کو نینائی کرتا ہوں چھیک ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے اور ہمارے گروپ میں کام کرنے والے جو صحافی ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کے سورسز بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات آپ کی رسائی ان کاغذات تک بھی ہو جاتی ہے جو ایک عام صحافی جو اتنی محنت نہ کرتا ہو اس کی نہیں ہوتی اس بنیاد پہ بائی کٹ کرنا مناسب نہیں ہے یہ بلکہ ٹھیک ہے کہ صحافت چوتھا ستون ہے اور اس کا ایک کردار ہوتا ہے اس میں سٹریکٹر ریفارمز کے بارے میں بات کریں اور گوڈ گوورنس کے بارے میں بات کریں ہمارا خیال ہے ہمارے میڈیا گروپ نے سٹریکٹر ریفارمز کے ہمیشہ حمایت کی ہے ہم نے گوڈ گوورنس کے بارے میں کبھی کسی کو معاف نہیں کیا اگر ہمارا ماضی آپ دیکھ لیں اور آصف داری کے مقابلات کو دیکھ لیں یا اون زمانے میں ہونے والے این ارہو بہت زیادہ ہم نے این ارہو کو بڑا ایکسپوز کیا ہے اور جانتا ہے کہ ہمارے بیانی کا تعلقہ نیریٹیو یہ میں اپنے دوست فواد سے بالکل قابل احترام میں میرے لیے میں فواد سے کہوں گا فواد تمہارا نیریٹیو اپنا ہے جنگ اور جیو کا نیریٹیو اپنا ہو سکتا ہے اور تھیسیز اور انٹی تھیسیز ہی زندگی کا ایک خوبصورت بیانیاں ہے کہ ایک چیز جو جنگ پیش کرتا ہے آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو کانٹرڈک کریں اور اس کو کہیں کہیں آپ کے لئے سادش کوئی نہیں ہوگی سادش نہیں کیونکہ ٹھیک ہے ہم اگر سو سپریم کو بڑا سیر سا لکیش ہے سریعہ کسی کی خلا دے یعنی کل کل تک ہم وہ تھے جنہوں نے افتخار چوزری کو لیے سب کچھ کیا ہمارا ہمارے 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 سکری نے افتخار چوزری کے لیے رہی ہم نے گھنٹوں افتخار چوزری کو سب کو جاری اس کے پینات کو جاری کیا دن کو کیا پٹینٹ کوئیش ہے اس پر سرپریم کوٹ is concern as fur as judiciary of this country is concern the geogruپ has stood with them اور اس وقت بھی ہم نے اتنا سخت ان کا ساتھ دیا اس پر بھی بہت لے دی ہوئی اس پہ بھی ایک گروپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم باعث کر رہے ہیں ان کا ان کا یہ خیال تھا لیکن ہمارا یہ نیریٹیف تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بقاہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں کی جولیشی کو سپورٹ کیا جائے اور ایک عامر جس نے جولیشی کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم اس کے خلاف کرے ہوئے سو ہمارا اے سچ کوئی آہ سر یہ آپ کا پہنٹ بلکل آگیا ہے بلکل رانس صاحب آپ کی حکومت پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ کچھ صحافیوں کو ساتھ ملائے ہوئے وہ خبروں کو سلانٹ کرتے ہیں اور ایک مرزم کمپین چل رہی ہے فواد چوئی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا صاحب آپ کا یہ سب کر کے لاتا ہے بہت جور سپانس رجز کیونکہ اس سے صحافیوں کی بھی کریڈیبلٹی بڑی متاثر ہو رہی ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے وہ کسی بھی میڈیا گروپ کی یا کسی صحافی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس سے متاثر ہوگی کیونکہ اگر پی ٹی آئی کے بطور ترجمان فواد صاحب کی بات سے یا ایون جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہے مران خان صاحب اگر ان کی وجہ سے یا ان کی گفتگو سے کسی کی کریڈیبلٹی اگر جو ہے وہ متاثر ہونی ہے تو پھر تو میرے خیالہ پاکستان میں کسی کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بچی نہیں سکتی ماملہ یہ ہے کہ فواد صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی بیڈیا جو ہے وہ چوتہ ستون ہے بالکل درست ہے اس میں جو انہوں نے میڈیا کے فرائز اور رسپونسیبلٹیز کے متعلق جو انہوں نے احاطہ کیا ہے اپنی گفتگو میں وہ بھی سو فیصہ درست ہے لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا میڈیا گروپ یا کون سا صحافی جو ہے وہ ان ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ربا رہا ہے یا ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں جو ہے وہ کوئی کسی کمی کا یا کسی کتاہی کا جو اشکار ہوا ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ٹی آئی نے نہیں کرنا ہے کوٹ کے ریبارک سے بھی یہ فیصلہ نہیں ہونا یا تو یہ ہے کہ کوٹ باقاعدہ ایک پیٹیشن داہر ہو کہ یہ فلان صحافی یا فلان جو ہے وہ میڈیا گروپ سازش کر رہا ہے اس کے اوپر کوٹ جو ہے وہ جو ایک پروسیجر ہے اور جو ایک جو ہے وہ فیر ٹرائل کا معاملہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے اس فیصلے کی ایک اہمیت ہوگی باقی معاملہ یہ ہے کہ اب اگر پی ٹی آئی کی یا فوان صاحب کی رائے میں جو ہے وہ ایک گروپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بنیادی رسپونسیبیلٹی کو صحیح جو ہے وہ طرح سے ادا نہیں کر رہا تو ہماری نظر میں ہو سکتا ہے اور دو تین گروپ ایسے ہوں جو نہ ادا کر رہے ہوں تو پھر تو یہ تو پھر فیصلہ اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر تو ہم پروسیجر ہے بائی کارٹ کا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا ایک میڈیا گروپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بائی کارٹ کا فیصلہ یا ایون اتراز کرنے کا بھی فیصلہ صرف ایک طرح سے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی گروپ ہے وہ جیو ہو وہ دنیا ہو وہ ایکسپریس ہو اگر وہاں پہ میرے خلاف ایک موقع اختیار کیا جا رہا ہے اور میں دسخت دیتا ہوں کہ جناب میرا اس میں آپ موقع لیں ہم اگر میرا موقع لیا جاتا ہے تو اس کے بعد میرا کوئی اتراز کرنے کا یا لیکچر دینے کا حقی نہیں ہے اگر میرا مجھے موقع نہ دیا جائے ہاں یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں اس نکتے کو جو ہے وہ ہر جگہ پہ اٹھا سکتا ہوں کہ جناب میرا موقع جو ہے میرے خلاف بات کی جا رہی ہے اور میرا موقع جو نہیں ہے آپ نے پھر آئیر وائی کا بائی کارٹ کیا ہوا ہے ایک ڈیٹھ سال سے کس ہے کس ہے آئیر وائی کا اگر بائی کارٹ کرنا غلط ہے صحافت پہ قدرگنی لگنی چاہیے اپنا پوائنٹ وہ آپ کو بلاتے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں رانا صاحب نے bijانٹی ٹو کا بھی کیا ہوا ہے اے آئر وائی کا پارٹی نے چاہے ہوا ڈیٹھ سال میں نائنٹی ٹو کا بلکل بائی کارٹ نہیں کیا ہوا جب چاہے جس پروغرام پر چاہے بلکہ پچھلے دنوں اور انہوں نے ایک پروغرام میں آیا تھا تو اس میں میں جو بلکل اپنے پارٹی��ní کیا ہوا پوری بائی کارٹ کیا ہے نا پوری ایر وائی کا مجھے تو نین ہونی پتہ کہ پارٹی نے بائی کارٹ کیا ہوا نہیں نہیں کامنان صاحب آپ میری بات سول لے پرسو چوری صاحب چوری صاحب میں بید ایویڈنس بات کر رہا ہوں آج سے تین دن پہلے اے آر وائی کا جو سب سے زیادہ کسی پروگرام پہ اتراز ہو سکتا ہے وہ ہے جہاں پہ اپنا حمید عارف بٹی صاحب بیٹھتے ہیں جہاں پہ سابر شاکر صاحب بیٹھتے ہیں جہاں پہ اشتری صاحب بیٹھتے ہیں ان کی تسلی ہو گئی یا ان کی تشفی ہو گئی اس وقت انہوں نے بند گیا ورنہ میں تو شوکہ نوٹس نہیں ملا پارٹی سے ڈیٹھ سال میں آپ پہلے بندے جانے کہا بالکل مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا اور میں آج سے تین دن پہلے میں نے اے آر وائی کے پروگرام میں لائیو فواب بھائی اب بعد یہ افتخار صاحب نے بھی جواب دے دیا اس سے پہلے شاہر لتیف صاحب کے پاس جاؤں اور رانہ صاحب نے بھی جواب دے دیا میہا تسلی ہو گئی آپ کی یہ آپ نے زیادتی کی ہے ایک میڈیا گروپ کو بغیر تفتیش اور بغیر تحقیق آپ نے ان کو بائیکال کر دیا پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے ابھی خود بڑا اچھا پٹیننٹ سوال کیا تھا رانہ صاحب سے کہ سوا سال سے آپ اے آر وائی کے اوپر نہیں جا رہے ہیں اور ٹھیک ہے آپ کا ڈیمکریٹک رائٹ ہے کہ آپ اے آر وائی کو سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک دیکھیں ایک تو کابران صاحب ایک ہے اوپینین پروگرام جیسے آپ کا پروگرام ہے رانہ صانعاللہ صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوں اور رانہ صاحب اپنی اوپینین دیں گے میں اپنی اوپینین دوں گا اور لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ کس کا کیا ہے جو پرابلم آتا ہے جب آپ خبر ریپورٹ کرتے ہیں اور آپ خبر میں جب ڈنڈی مارتے ہیں وہاں پر جو ہے اصل بائس اور پرابلم آتا ہے وہاں پر اور جو جیو گروپ ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ گروپ ہے جب وہ خبریں اپنی ٹویسٹ کر کے اور وہاں پر اینگلنگ کر کے کرے گا اور آپ دیکھیں پھر ایسے نہیں ہوتا ہے افتخار صاحب اس گروپ میں ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ انسار عباسی صاحب کو اور جو ان کا گروپ ہے ان کا جو تین چار لوگ ہیں ان کو کب استعمال کیا جاتا ہے وہ تو بیچارے چمچے کڑچے ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کو خبر ہی نہیں چھپتی چار پانچ لوگوں کی خبریں چھپتی ہیں فرنٹ پیج پر آتی ہیں پھر ان پر پروگرام ہوتے ہیں پھر اگلے دن حکومت نوٹس لیتی ہے جب افتخار چودری کا کر رہے تھے پیپس پارٹی کے دور میں تو بھی اگزیکلی یہ کر رہے تھے ایک سیل میں خبریں چھپتی تھی پھر شام کو پروگرام ہوتے تھے پھر اگلے دن افتخار چودری صاحب نوٹس لی لیتے تھے تو جب آپ ایک ٹول کے طور کے اوپر یوز ہوں گے اور آپ ایک حصہ بن جائیں گے ایک ناریٹیو کا تو پھر آپ اپنی انڈیپینڈنس بھی نہیں مان جاتے آپ بھی بھی کلیم نہیں کرتے کہ ہماری پارٹی کا جو دوسری پارٹی ہے وہ لازمان ریپریزنٹیشن افواد ایویل ایکویسٹ یوں کہ آپ نے میرے دوستوں کے بارے میں کچھ ایسے لفظ استعمال کیے جو غیر صحافی آنا ہیں وہ لفظ پلیز نہ استعمال کیجئے گا دوبارہ وہ برحال صحافی ہیں چمکیا کرچا جو ہے پلیز یا نو نو not from you you are a very educated person not from you please شایل عطیف صاحب شایل عطیف صاحب بیرامہ کیس کی ہیرنگ چلی پہلا مرلا ختم ہوا دوسرا مرلا شروع ہو گیا اس وقت فوکس کس بات پہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا ایک ایویڈنس دے رہے ہیں جمع کر آ رہے ہیں قانون کے سامنے جا رہے ہیں ان کے بیٹے بھی جا رہے ہیں ان کے دمات بھی جا رہے ہیں ان کے بھائی بھی جا رہے ہیں یہ چیز پہ فوکس ہے ان کے ایویڈنس پہ فوکس ہے منیٹریل فوکس ہے اس بات فوکس ہے کہ جناب صحافی جو ہے تقسیم ہو گئے ہیں میڈیا گروپس تقسیم ہو گئے ہیں ججز جو ہے وہ اس بات پہ نراض ہو رہے ہیں سادش ہو رہی ہے پی ٹی آئی بائیک آٹ کر رہی ہے کیا چیز ہائلائٹ کر رہی ہے اور کیا ریل ایشو ہے جو دب گیا ہے یا اس کو ہائلائٹ ہونا چاہیے یہ صحیح ہو رہا ہے سب کو جو ہو رہا ہے شایل الدین صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنامہ کیس بزات خود جو ہے وہی محور ہونا چاہیے اور وہی فوکس ہونا چاہیے یہ جو سائیڈ ایشوز آ گئے ہیں کہ فوٹو لیک ہو گئی ہے اور وہ ایک خط جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور ایک کال کے اوپر جو ہے وہ سارا فوکس کرنے کی بات کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سائیڈ ایشوز ہیں ان سائیڈ ایشوز کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں مگر جو مین فوکس ہے وہ اس کی اس کی کاسٹ پہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ مین فوکس سے نظریں ہٹ کے جیسے اب یہ بائیکارٹ شروع ہو گیا اور اس کے اوپر پھر آپ یہ بھی دیکھیں ایک اور جو چیز غلط ہو رہی ہے ایک کیس جب سبجوڈیس ہوتا ہے تو کیا اس کے اوپر پریس کانفرنسز کی اجازت ہوتی ہے یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا کہ لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ باہر کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹ اتنی لفاظی اور پھر وہاں ایسی ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں ایسی ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جو سرہ سر اوبجیکشنبل ہے اور بقاعدہ جو ہمارے جج سائبان ہیں اور ہمارے کوٹس ہیں جب اس طرح کے آپ باہر بیٹھ کر کارنامے دکھائیں گے تو وہ انسان ہیں اس کو کیا اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک کیس سبجوڈیس ہے اس پر بات نہیں کر سکتے آپ اور جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ سرانداز بھی ہوتا ہے جہاں تک اس طرح کا فیصلہ کے انتہائی قسم کا قدم میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ آج آپ کے پاس صرف الیکٹرونک میڈیا نہیں ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے اور سوشل میڈیا میں اتنی بڑی پارٹیسپیشن ہے لوگوں کی اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو جی آئیٹی ہے یہ کریڈبل ہے یا جس طرح حکومت سوچتی ہے حکومت کے وزراء سوچتے ہیں یہ کریڈبل نہیں رہی کانٹروورشل ہو گئی ہے نہیں جی میں ذاتی طور پر سامتا ہوں جی آئیٹی کریڈبل ہے بار بار جی آئیٹی کی طرف سے جی اپنا اپنا کریڈٹ لوس کر نہیں سکتی اس لیے کہ یہ جو ممبران ہیں جی آئیٹی کے یہ کون ہیں یہ ان اداروں کے لوگ ہیں جو ادارے حکومت کے ماتہت ہیں تو ایف اٹال یہ جو پہلے شکایت تھی کہ یہ تو حکومت کی سائیڈ لیں گے حکومت کیسے کہہ رہی ہے کہ جی آئیٹی کے ممبران جو ہیں وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ایسا کام نہیں کر سکتے وہ ماتہت دارے ہیں آپ کی پریس کارفر سنکے میں لگتا ہے کہ کانٹروورشل آپ سمجھتے ہیں اور یا نہیں سمجھتے آپ جی آئیٹی کو نہیں دیکھیں جی آئیٹی جو ہے وہ کانٹروورشل نہیں ہونا چاہیے تھا جی آئیٹی کی رپورٹ کی کریڈیبیلٹی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جی آئیٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ابوا بورڈ رکھتی لیکن جی آئیٹی جو ہے وہ جب سے بنی ہے اس کے ساتھ جب کچھ مسائل پیدا ہوئے ان مسائل کو آنسر کرنے کی بجائے جو ہے وہ ایک اور طرح کا جو ہے وہ رویہ اپنا آگیا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مسائل پیدا ہوئے میں میں ارز کر رہا ہوں جی آئیٹی کی پدیش سے پہلے جو ہے وہ ویڈسپ والا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوا اچھا اس کو بجائے اس کے کہ آپ آنسر کریں اور آپ یہ کہیں کہ جی ویڈسپ والا معاملہ تو ہوا ہے کوئی نہیں یہ تو بات ہی بالکل غلط ہے اس بات کو تسلیم کیا گیا لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی اس کے بعد جو ہے وہ وضاحت ہوئی آپ نے سنی نہیں جی وضاحت جو ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہوئی کہ ویڈسپ جو ہے وہ کس کے کہنے پہ ہوئی کس نے کی وہ جو بات ہوئی ہے وہ بات جسٹس اجاز افضل صاحب نے عدالت میں کہا کہ ہمارے کہنے پہ ریجسٹر آر میں کال کی آپ اور جیو والے مان نہیں رہے برنہ وضاحت تو اگلے دن ہی ہو گئی تھی لیکن چونسا بات یہ ہے کہ ہمارے کہنے پہ یعنی بینچ کے کہنے پہ جب وڈسپ ہوئے بینچ دوسرہ بنے نہیں تھا بھی نہیں صاحب تین نکلی بینچ تو تھا رہا خاص طور سے نہیں نہیں تھا نہیں بینچ تو موجود تھا بینچ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوا صاحب حضورے والا حضورے والا نہیں یہ کہہ رہا ہے جب سپر چیف جسٹس میں منایا تین نکلی بینچ جو تین نکلی بینچ ہے وہ تو بنا دو مئی کو جو آناؤنس ہوئی ہے وہ جو پچھلا بینچ ہے جو یہ تین ججز تھے وہ بینچ میں ختم تو نہیں ہوا یہ جو سی ایم سنتے ہیں وہ جو فائیو میمبر بینچ ہے جو اوریجنل وہ ختم تھوڑا ہی ہو گیا تھا جو بینچ فائیو ججز کا تھا نا 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 وہ سن لے نا میری بات سن لے آپ فیصلہ پڑھ لیں فیصلہ پڑھ لیں وہ جج جو وہ جو بینچ تھا فائیو ججز کا چلے پارا جج صاحب نے کلیر کر دیا کہ ہمارے کہنے پر ریجسٹرار نے کال کی تھی وضاحت ہو گئی آپ بتا دیا آپ نے ابجیکشن کیوں نہیں کیے جج صاحب کے اوپر اس بات کے اوپر آپ نے تو تیس دن وہاں پہ رہا آپ نے تو کوئی ابجیکشن نہیں کیا آپ نے جی ای ٹی کے کسی میمبر کے اوپر کوئی ابجیکشن نہیں کیا جب تارک شفیقہ بیان جب تک نہیں ہوا تو آپ نے تو ابجیکشن نہیں فرمائے بات یہ ہے کہ جو فائیو میمبر بینچ تھا وہ سیز ٹو اگزس تھا جس طرح انہوں نے فیصلہ سائن کر کے روز کر دیا اور اس فیصلے پہ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پہ عمل درامت کے لیے جو ہے وہ تین رکلی بینچ بنایا جائے گا وہ تین رکلی بینچ بنایا ہے دو مئی کو ریوٹ صاحب کال ہو رہی ہیں ستائیس اپرل کو یہ معاملہ جو ہے اس ویرے سے آپ سمجھتے کالٹوپر چلا ہے جی یہ کالٹوپر چلا اور یہ ریزولو نہیں ہوا آگے آجائے آگے آجائے تصویر لیک ہے اب تصویر لیک بھائی اگر جرم نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ جرم نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم ہے ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے کالپرٹ کالپرٹ کا نفذ یوز کیا ہے جی ایٹی نے اپنی جو ہے وہ ریپورٹ میں انہوں نے کہا کالپرٹ کو ایڈنٹی فائی کر لیا ہے اور اس کو اس کے ادارے میں باپس بھی دیا وہ بھئی کون ہے وہ کالپرٹ کس ادارے میں اس کو جب بھیجا ہے اور سر اس کے آگے بھی تو کر دیا ہے اٹورنی جنرل کو کہا ہے کہ وفاقی حکومت سے پوچھ لیں اگر جنرل کے نام اور ان صاحب کا نام پبلک کرنا ہے تو وہ کر دیتے ہیں پبلک جی ایڈ اٹورنی جنرل کو فان کریں جی ایٹی انکوئری جو ہے وہ حکومت سے پوچھ کے کر رہی ہے یا حکومت کے تابع کر رہی ہے یا سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ حکومت سے پوچھ کے کو ک kite کریے گا سپریم کورٹ نے آپ کی حکومت کے اوپر چھوڑ دی ہے کیوں چھوڑ دی ہے تو آپ کی حکومت نے چھوڑ ہے ہے نا جیسا آپ نے آرڈر لکھا ہے کیوں یہی تو کلٹ اڈکسنز ہے آپ خود یہی تو کلٹ اڈکسنز ہے کوئی جیسے ہمارے اوپر کیوں چھوڑا ہے وہ جو کلپرٹ ہے اس کلپرٹ کا دام سر وہ کہہے سیکیورٹی کی ویسے اس کو پھینٹی نہ پڑ جائے آپ لوگی درستے ہیں 20 کروڑ عوام کو چاہیے اس کلپرٹ کا نام سر پھینٹی نہ پڑ جائے اس کو اور رانہ سناؤلہ رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلپرٹ کا نام سامنے آنا چاہیے اور ادارہ کا نام سامنے آنا چاہیے یہ فیصلہ کر رہا ہے اٹورنی جنرل نے وفاقی عقومت میں رانہ صاحب کو چاہیے یہاں سے نکلے اور جا کے فون کرے وزیراعظم کو کہ ان کا نام دے اور اٹورنی جنرل کا نام دے وزیراعظم نے فیصلہ کر رہا ہے آج کروا دے جی ایٹی نے تمام اداروں کے خلاف جو ہے وہ جی ایٹی کیسے کیا تعلق ہے سٹیٹ بینک کے خلاف الزام آئی بی کے خلاف الزام پرائیم نیسٹ رہوز کے خلاف الزام یعنی ہر ادارے کے اوپر جو ہر ادارے سے جو ہے وہ جی آئی بی آئی بی ایٹنشن کے اس پروگرام وقت ہو ایک بریک کا انتقار صاحب کریڈیبل آپ کے لئے جی ایٹی جی بالکل میں اس کو کریڈیبل اس سے سمجھتا ہوں دیکھیں سب ہماکت ہے سیاستدانوں کے اگر میں سپریم کورٹ پاکستان پر ٹرس رکھتا ہوں تو مجھے جی ایٹی میں بھی ٹرس ہونا چاہیے نواز شریف کو سزا دینے کے لیے فی الوقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر نواز شریف کو سزا دی جائے اچھا اگر جی ایٹی رپورٹ کرتی ہے کہ نواز شریف کے خلاف ان کے پاس کوئی کیس نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے پاس کیا رستہ رہ جائے گا اور اگر جی ایٹی یہ رپورٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کے اس بینچ کو کہ جناب نواز شریف کے بیٹوں کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہیں تو وہ جو ثبوت ہوں گے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتی سپریم کورٹ آف پاکستان ان معاملات میں اگر وہ کرپشن کے ہیں اگر وہ منی لانڈنگ کے ہیں اگر وہ ٹیکس اویین کے ہیں متلکہ محکموں کو کہے گی کہ اس کے انکواری کر کے آپ پروسیڈ آگے کریں تو سر آپ کا فوری جو اور پاکستان جی میرا پوائنٹ بڑا کلیر ہے کہ آپ جو توقع کیے بیٹھ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا جو گروپ کی انانیمس توقع ہوئی ہونی چاہیے جو پاکستان کے آئین میں ہوگی جو پاکستان کے قانون میں ہوگی اور جس کو نہ آپ کی ہنسی بدل سکتی ہے نہ آپ کی انچا بولنا بدل سکتا ہے نواز شریف کے ہر جانے کے بابا جود بھی پارٹی وہی رہے گی پارٹی وہی رہے گی پارٹی بلکل کہیں نہیں جائے گی پارٹی کا سینٹ میں بھی الیکشن بھی ایسے ہوگا اگر چینج آئے گی تو اوپر آئے گی نا تو دیکھنے الیکٹ اینی بوڈی رائٹ نیدر دی آر گوئن تو ڈیزول دی اسیمبلی نور دی پروسیس ایمبلیز آر گوئن تو بھی ڈیزول دی ریمین اوور دیر رائٹ سر جی آپ کو پہنٹ آگیا ہے کامران کے افتخار صاحب کی باتوں کا جواب دینا ہے مجھے فواہ صاحب اور شائل اتیس سب دو ریسپونڈ کریں گے سواہ صاحب دو میرے سیاسی پائل اٹھائے ہیں بہت بات کیجئے گا لمبی گفت کی ہے افتخار صاحب نے اگر آپ کو یاد رہیے تو آپ ریسپونڈ کریں اس کو آرے نہیں میں تو صرف ایک پوائنٹ میں کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ افتخار صاحب تھوڑا سا بھول رہے ہیں پانچ اپریل دوہزار سولہ کو یہ سکینڈل آیا تھا پیناما پیپرز کا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چار اپارٹمنٹس ہیں میاں صاحب کے جو آف شور کمپنی میں ہولڈ کیے گئے ہیں یہاں سے ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی کہا گیا کہ نئی دوہزار چھے آن ورڈ تو ہمارے ہیں انیس سو ترانوے اور دوہزار چھے میں ہم وہاں صرف رہ رہے تھے اب اگلا سوال یہ آیا کہ آپ دوہزار انیس سو ترانوے سے رہ رہے تھے تو انیس سو ترانوے اور دوہزار چھے میں یہ نیلسن اور نیسکول کمپنیوں کی ملکیت کے آپ پیپرز دے دیں اب بھی سوال وہیں پہ کھڑا ہے آپ نیلسن اور نیسکول انیس سو ترانوے اور دوہزار چھے کے درمیان کس کی تھی جواب ابھی تک نہیں آیا کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی ثبوت انینا ہے کہ چوری کیے روئے گورمنٹ نے شریف ایمیلی آگے وہ سبوت کوئی نہیں ہے اسی لیے جی ایٹی بنی دی اسی لیے جی ایٹی بنائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ کنفیڈنشلیٹی ویور دے دیں تاکہ جی ایٹی ہو یا جو بھی ادارہ ہو وہ جا کے سارا ریکارڈ نکلو آ دے گا اب نہ وہ کنفیڈنشلیٹی ویور ثابت کرنے کو تیار ہے نہ نہ وہ کنفیڈنشلیٹی ویور دینے کو تیار ہے نہ وہ اس کی ملکیت دینے کو تیار ہے اب اس لیے جو جائے نا وہ یہاں وہاں پہ جا کے لیے والد صاحب کو لائے ہے میا شریف صاحب کو بھی ہم نہیں لے کیا ہے وہ خود یہ پوائنٹ نہیں سر وہ کہہ رہے ہیں مورال گراؤنڈ پہ شاید ریزرکشن بن جا ہے لیگل گراؤنڈ پہ ریزرکشن نہیں بنے گا نہیں مورال نہیں بھائی یہ تو لیگل گراؤنڈ ہے نا کیسے آرٹیکل تھرٹی قانون شہادت آرڈر بیسٹ ایویڈنس ان کے پاس ہے وہ پیش نہیں کر رہے ہیں لہٰذا یہ کدھر جائے اور ہم نہیں یہ ایویڈنس نہیں ہے اور چودی صاحب ایک یہ کہہ رہے تھا سر بات سنیں بات نہیں ایک سکتے نہیں آپ نے آپ نے ایک قانون شہادت کی بات کی یہ پہ رکھیں what is the FIR against میاں محمد نواز شریف and where is that FIR was registered FIR registered ہوگی تو مقدمہ چلے گا اور قانون شہادت میں آئے گا FIR ہوگی جائیٹ کی ریپورٹ کے بعد وہ تو disqualification ہے وہ تو سارے 16 سال قید کی آپ بات کر رہے ہیں نا ہم 16 سال قید نہیں ہیسے ہم کو بات کر رہے ہیں ہم تو بحض ان کی disqualification کی بات کر رہے ہیں ہم صرف disqualification کی بات کر رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو properties ہیں وہ اپنے assets میں declare نہیں کی ہیں جو FIR ہے ان کی وہ تو ریپور ریفرنس جانا ہے اس کی بنیاد کے اوپر جانا ہے نا بس یہ میں کہہ رہا ہوں CONVICTION ان کو ہونی ہے اس وقت جو disqualification ہونی ہے وہ assets non declaration ہونی ہیں ابھی جو 16 سال قید چاہتے ہیں میاں صاحب کے لئے دریکٹی ہم ابھی نہیں اس میں جا رہے ہیں ہم اس میں نہیں جا رہے ہم 16 سال سزاہ میں ابھی نہیں جا رہے وہ تو آپ اس میں چلے رہے ہیں سر یہ point آگئے آپ کا point آگئے شاید لطیف صاحب افتخار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مورالی نواز شریف صاحب پر پرابلم آئے ان کے رشدداروں کے حوالے سے ان پہ نہیں آ سکتی آپ نے بھی کیس کو سٹڈی کیا ہے تو پھر یہ سب کچھ آئے تو گورنمنٹ کے وزیر اتنے پریشان کی ہوئے ہیں یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں برانہ صاحب نہیں ہے برانہ صاحب نہیں پریشانی جی جوید آشمین نے پریشانی میں کی ہے ایک موقف ہے ایک سیاسی موقف ہے جناب شاید حدیف صاحب دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اپنی جوید درست ہے کہ پرائم کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا نام ان کا نام پنامہ لیکس میں نہیں ہے یہ سب کو بڑا کلیر ہے وہ پرائم منسٹر صاحب بیچ میں کیسے آئے وہ خود آئے جب شروع سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو تقاریر ہیں انہوں نے اس کے اندر اپنی فیملی ایسٹس کی اور اپنی جو فیملی کی دولت ہے پرانی اس کا ذکر شروع کیا اور پھر وہ یہاں تک سارا معاملہ لے آئے کہ یہ وہ ان کی دولت ہے جس کے تحت وہ یہاں تک پہنچے اس کے اندر وہ سٹیل میل کی بھی بات آگئی اس کے اندر پھر یہ فلیٹس کی بھی بات آگئی اس کے اندر جو رقم ہے وہ دبائی سے قطر قطر سے پھر جو ہے وہ وہ وہاں پہ انگلی اور یہ سارے معاملے میں یہ خود پرائم منسٹر صاحب نہیں نہیں میرا مطلب یہ ہے یہ تو بات چیت کے ذریعے انہوں نے بات کی میں یہ بات ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا تعلق نہیں تھا اگر وہ شروع سے اس میں خود نہ آتے اپنی فیملی کا ذکر نہ کرتے تو پھر یہ جو بچوں کے نام کا معاملہ تھا یہ انہوں نے ثابت کرنا تھا جب بچوں کا معاملہ آیا پھر ان کی فیملی کے ساتھ اٹیچ کیسے ہوا یہ بات کی جا رہی ہے کہ بچے اس وقت اس قابل نہیں تھے شاہی صاحب ایک سوال کا جواب دے ہوگی ہے شاہی صاحب ایک بچوں میں آپ یہ خیال میں اگر اگر ایلیکٹڈ پرائم منسٹر جی بتائیے 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 ایلیکٹڈ پرائم منسٹر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر ایلیکٹڈ پرائم منسٹر ڈسکولیفائی ہوتے ہیں صرف شک کی بنیاد پر کہ ان کے خلاف ثبوت بھی نہیں آ سکا اور وہ بھی ایویلنس دے سکے تو یہ اس ملک کے لئے کتنا اچھا یا برا ہوگا یہ سوال ہے میرا آپ سے سل جو دس جولائے کے بعد دیکھا جائے گا نہیں نہیں شک کی بنیاد پر یہ ایسا کام نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں شک کی بنیاد پر یہ کام نہیں ہوگا یہ جو خاص کر ان کی چونکہ دولت ان ساری چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئی اس دولت کے اندر کرپشن کی بات کی جاری ہے جس کی وجہ سے پھر منی لانڈرنگ اور باقی قصے آگئے تو اگر وہ والے الزام درست ثابت ہوتے ہیں تو پھر تو بقاعدہ ایک کرائم آ گیا نا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹیچ کیسے ہوئے یہ کیسے اس دولت کے ساتھ طریقہ وہ بنا اس کا تعلق بنا اور اس تعلق کے ساتھ اب یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں اگر وہ شک کی بنیاد پر یہ نہیں ہوگا اگر وہ ساری چیزیں جو انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں اگر اس کے اندر جو ہے وہ گڑوڑ پائی جاتی ہے جو بقاعدہ ثبوت کے ساتھ ہوگی تو پھر وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کے اوپر یہ جسکوالیفیکیشن والا معاملہ آئے گا میں نے ہی سمجھتا کہ شک کی بنیاد پر آئے گا ران صاحب پرشان تو نہیں ہے اسی بھی انویسٹیگیشن ریپورٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ٹرائل تو ہو سکتا ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا تو آپ پرشان بھی نہیں ہیں بلکل ہم بلکل پریشان نہیں ہیں ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں لیکن جی ای ٹی جو طریقہ کار اختیار کر رہی ہے انویسٹیگیشن میں اس طریقہ کار کے اوپر اعتراض کرنا جو ہے وہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے اگر ہم آج نہیں کریں گے تو جب وہ ریپورٹ پیش کرے گی اور اس کی ریپورٹ کے پیش ہونے کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں یہ کہا جائے گی آپ نے یہ پہلے بات کیوں نہیں کی ہم یہ بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ اس وقت اس بات کے اوپر کوئی فیصلہ کرے نہ کرے لیکن جب دس جولائی کو اس کی ریپورٹ پیش ہو جائے گی اس ریپورٹ کے ایک ایک لفظ اس وقت جو ہم اعتراضات کریں گے وہاں پہ ہمیں بات کرنے کے لیے یہ بات اس وقت ترنا ضروری ہے سپریم کورٹ کے بینچ پہ آپ کو اعتماد ہے جی ایٹی کو چھوڑے سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر اعتماد ہے تب ہی تو ہم باوجود تمام تر اعتراضات جو ہے وہ جی ایٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور ان کا ہر فیصلہ قابلہ قبول ہوگا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ سپریم کورٹ کے باوجود پاکستان تحرین کے سامن مسلمی نون کا ایک ایم این اے یا ایک لیڈر بین توڑ سکی تو یہ تو یہ شو کر رہا ہے کہ پیلامہ پہ پولٹکس ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ آپ لے رہے ہیں پنجاب سے لیکن نون لگ انٹیکٹ ہے تو وہ جو آپ کہتے ہیں جی پریشان ہے وزیر اور پریشان ہے ایم این اے وہ امپریشن تو نہیں آرہا واللہ وہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں جس طرح آپ لوگ وکٹر اڑا رہے ہیں نون لی کے ایک ایم این اے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں آپ کو دے دیں گے لیکن اوورال جو ہسٹری ہے پی ایم ایل این کی وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کبھی بھی کرائیسز میں کھڑی نہیں ہوئی نائنٹی تھری میں بھی ٹو تھرڈ مجورٹی تھی میاں صاحب کے ساتھ اور مڑ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں رہ گیا تھا نائنٹی نائن میں بھی یہی ہوا اور اب بھی جب کرائیسز اپنا آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ای نائنٹی تھری میں تو کوئی کوئی نہیں ہوا تھا اسمبلی ٹوٹی تھی نائنٹی نائن میں کوئی ہوا تھا اس کے بعد کوئی بندہ جو ہے وہ ساتھ کھڑا نہیں رہا پی پیس پارٹی کے خلاف تو زیاؤلہق صاحب کا مارشل لاؤ تھا زیرمیس رویز مشرف کا مارشل لاؤ تو تھا ہی نہیں سوائے ایک دو ایکسپشنز کے وہ انفورچنیٹ بالکل غلط ہوا جو رانہ ساناولہ صاحب کے ساتھ ہوا یا باقی کچھ دوستوں کے ساتھ ہوا ورنہ پرویز مشرف صاحب کا مارشل لاؤ تو کچھ طرح سینس میں مارشل لاؤ تھا ہی نہیں جو جنرل زیاؤلہق کا تھا اور اس میں بھی ساری پارٹی جو تھی وہ پی ایم ای لین ٹوٹ گئی ابھی تک پی ایم ای لین نے ثابت نہیں کیا ہسٹری میں کہ وہ کرائیسز میں ایز ای پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب یہ کرائیسز آئے گا تو کون کون پی ایم ای لین کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ پی ٹی ای جو ہے نا وہ کرائیسز لانے کی کوشش میں ہے یہ بات سپریم کورٹ کو بھی میں سمجھنا ہوں کہ ہم نے دو نہیں لے کیا ہے آئی سی آئی جی ہم تو نہیں کنٹرول کرتے ان کو پل سے ریوارڈ ہم تو نہیں دوال دلواتے ہم نے پہر کھڑی ہوتے ہیں آپ اپنے کرتوتوں سے آپ کی لیڈرشپ کے کرتوتوں کے وجہ سے کرائسز آیا ہے آئی سی آئی جی ہم تو نہیں کنٹرول کرتے کہ ای سی آئی جی ہم تو نہیں کنٹرول کرتے ہیں پینامہ پیپرز ہم تو نہیں لے کیا ہے عبران شاہد تو نہیں لے کیا ہے پھر مسلم لی دودھ تو انٹیکٹ ہیں آپ کہتے ہیں کرائیسز آئے گا پھر دیکھیں گے وہ ٹھیک ہے لے آئے آپ کرائیسز سبب بھی حاشمی صاحب نے تو آپ کی بکھیا پر کھیڑ دی آپ کے آپ کے آلموس حدر تھے کیسی لنگرڈ آئی آپ کی حاشمی صاحب نے جائے اس تیسی کیا اندر خبر جاوید حاشمی صاحب نے تو جاوید حاشمی صاحب جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے بھی ان پہ میں کومنٹ نہیں کرتا مجھے نہیں رکھتا ان کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ اس پہ کومنٹ کیا جائے لیکن کل تو انہوں نے حدی کر دی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو اپنا اپارٹمنٹ لنڈن میں خریدا 83 میں وہ شوکت خانم کے پیسوں سے خریدا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت تو شوکت خانم جو عمران خان کی والدہ تھی وہ خود زندہ تھی ہیں تو شوکت خانم تو 97 میں آگے بن رہا ہے انہوں نے 83 کھٹک لے کر دیا تو ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر کومنٹ کروں رانا سناؤلہ صاحب سے میری اپیل حل بتا ان کا ٹکٹ جلدی کر دیں وہ اس سے پہلے کہ پاگل ہو جائے مکمل طور کے اوپر رانا سناؤلہ صاحب پاگل تو یار ایک اور بھی آدمی ہے پاکستان میں اس کے مطلب لوگ بڑی دعائیں کر رہے ہیں میری منت ہے آپ سے کہ آپ اس کو ٹکٹ دلوا دیں یار پاگل کا آج پاگل ہی ہوتا ہے جعوید آشمی کو پاگل ایک اور بھی ہے پاکستان میں دوسرا پاگل کون ہے رانا سناؤلہ صاحب یہ جو ری فواد کو پتا ہے یعنی اس چکر میں ہاشمی صاحب کو پتہ نہیں کہا کہہ دیا لیکن ویسے ایک بات ہے ہاشمی صاحب جو ہے وہ اس وقت تو آپ لوگ کے ساتھ بلا سوفٹ کرنے چلنا ہے رانا سناؤلہ نہیں بلکل ان کا ہمارے ساتھ کوئی سوفٹ صاحب نہیں ہے کل انہوں نے ہمارے مطلب جو باتیں کی ہیں وہ بھی کوئی باتیں انہوں نے اتنی جو ہے وہ کوئی سوفٹ نہیں کی انہوں نے ہمارے بھی احتساب کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور کہا ہے کہ یہ احتساب جب ہونا چاہیے لیکن ان کے متعلق جو انہوں نے گفتگو کیا اور خاص طور پر جو انہوں نے یہ تو کوئی اس کے بعد نہیں میں کہنی سر یہ سارا اپیسوڈ بھی چل رہا ہے ویس پروگرام وقت ہو ایک بریک کا چاہے لدیم صاحب ایف آئی آر نہیں کٹی اس کیس کی یہ کیس کئی سٹیان نہیں کرتا یس جی شاید بھائی صاحب آپ تو جیمنٹ لکھی گئی ہے ایف آئی آتو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ کیس یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے اس پر ہم سب کا ایمان ہے اور یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہم چھوڑیں قانون کو انٹرپیٹ کرنا وہ بھی سارا وہ جانتے ہیں اگلا جو قدم ہے وہ بھی وہ سارا جانتے ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی چیز اناؤنس نہیں کی ان کا کیس اس وقت اور اس وقت جو سٹیج ہے وہ جی ایٹی کے سپورٹ اس لیے کیا گیا کہ وہ جو تین جج صاحبان ہیں وہ ابھی تک شور نہیں ہیں کہ وہ فیصلے کے لیول تک پہنچ چکے ہیں لہٰذا اس کیس کو وہاں تو جانے دیں بہت کھوٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ تو سپریم کورٹ کریں سپریم کورٹ پر سب کا ایمان ہے اور رانا صلو اللہ صاحب کی بھی سٹیٹ پر ریکارڈ پر ہمیں لے لی ہے وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ پر ہمارا بھی اعتماد ہے کیونکہ سب زیادہ اگریسیف ریمارکس جی ایٹی کے پر یہاں سے یہ دیتے ہیں اور وہاں سے وہ ایک دو اور ہمارے موزوز میمبران ہے کومیس ایم جی کے نون لی کے وہ دیتے ہیں دس جنہی ریپورٹ آئے گی اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا سب تسلیم کریں گے امید ہے کریڈبل فیصلہ ہوگا اور کریڈبل طریقی سی انویسٹیکیشن کی جاری ہے اس وقت ہمیں دیئے اجازت